بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین و ناظرین سلام علیکم پروگرام آپ کے سوال اور ہمارے جواب میں آپ کا خیر مقدم ہے ایک پروگوں کے ذریعے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ اپنے سوالات ووٹس اپ کے ذریعے ہمیں بھیجیں الحمدللہ بہت سارے سوال ہم تک آئے ہیں ان سوالوں میں سے ہم نے پانچ سوال کا انتخاب کیا ہے اور اکر کر کے آغاز سے پوچھیں گے آج ہمارے درمیان ہندوستان کی عظیم ہستی عالی جناب مولانا سید محمد اسلام رزی صاحب رئیس شیولمہ بورد موجود ہیں آغاز سلام علیکم آغاز آج کے ہمارے اس پہلے اپیسوڈ کا پہلا سوال امجد خان صاحب اونہ سے ان کا سوال ہے آغاز جو لوگ تشیعوں کی طرف کنوٹ ہو کر آ جاتے ہیں ان کے بچوں کی شادی بہت ہی مشکل سے ہوتی ہے اس مشکلات کا حل کیا ہے آپ کی راہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی والصلاة والا اہلہا سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بہت ہی مفید یوسفل پروگرام کا آغاز کیا ہے اور آج یہ پہلی قسط ہے پہلا اپیسوڈ ہے اور میں بیارش کروں گا آپ کے چینل کے ذریعے سے کہ مومنین جو بھی آپ کے سوالات ہیں یہ اس وقت جو واتسیپ پہ آپ کے سکرین پہ نمبر دکھائی دے رہا ہے اسی نمبر پہ آپ بائس میسج کے ذریعے سے یا ٹیسٹ میسج کے ذریعے سے اپنے سوال واتسیپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوال کو بھی اس وقت میں شامل کیا جائے گا اور یہ بہت ہی ضروری ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اس میں ضروری ہے کہ ہم لوگ پیچھے نہ رہ جائیں اور یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اسے خود تو دیکھیں ہی لیکن اپنے تمام عزہ اور احباب میں اسے شیئر کریں تاکہ آپ بھی علم کو اسپریٹ کرنے میں پھیلانے میں شامل ہوں اور وہ ثواب جو علم کو پھیلانے کا دیا گیا ہے شریعت میں آپ اس کے ہمدار بن جائیں گے آپ کا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو تشعیعوں کی طرف مائل ہوتے ہیں اور سرات مستقین برگاندن ہو جاتے ہیں ان کے لئے کچھ پروابلنس ہیں کچھ مسائل ہیں کہ ان کے مسئلہ کی شادی کا مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو پاتا ہے تو میں مومنین آپ سے اس سلسلے میں ایک دارش کروں گا کہ اس پر توجہ دیں اور اس کے لئے ایک کمیٹی تشکیل دیں جو ہندوستان لیویل پر ہو اور وہ لوگ جو کنورٹ ہو کر ہماری طرف آ رہے ہیں ان کے بچوں کے مسائل ہیں بالخصوص شادی کا جو مسائل ہیں اسے حل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ بہت جلدی ایسی ایک کمیٹی بنائی جائے گی جس میں ان لوگوں کے مسائل حل کیے جائیں گے جن کی بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہے ہیں بسم اللہ آگا ہمارا دوسرا سوال چان محمد سالارپل سے ان کا سوال ہے ہماری شریعت میں کونسی مچھلی کھانا جائز ہے جیہا مچھلی ہر مچھلی جائز نہیں ہے یعنی یوں کہا جائے کہ جو سمندری یا دریائی مخلوقات ہیں وہ دو طرح کی ہیں ایک حلال ہے اور دوسری حرام ہے جیسے خشکی کے جانور دو طرح کے ہیں حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے بکری یہ کھانا کیا ہے جائز ہے بلی یہ کھانا حرام ہے جیسے خشکی کے جانور حرام اور حلال ہوتے ہیں ان دونوں قسمیں پائی جاتی ہیں ایسے ہی دریائی جانور بھی دو طرح کے ہیں حلال اور حرام مشلی دو طرح کی حلال اور حرام کیسے پہچانی نہیں ہے کہ حرام کون ہے حلال کون ہے اگر مشلی کے اوپر فلس اور چھلکہ پایا جا رہا ہے تو وہ حلال ہیں اور اگر صاحب کی طرح اس پر کوئی چھلکہ نہ ہو تو وہ حرام ہے البتہ یہ اہلِ تشیعیوں کی نگاہ میں ہیں لیکن دوسرے لوگ اس مشلی کو بھی مشلی کی شکی میں تو ہے لیکن ان کے اوپر کوئی چھلکہ نہیں ہوتا ہے اسے وہ کھاتے ہیں لیکن ہمارے یہاں جب بھی آپ لوگ مشلی کھانے کے لیے جائیں یا خریدنے کے لیے جائیں تو یہ معلوم کر لیں کہ اس کے اوپر فلس ہے یا نہیں ہے اگر فلس ہے تو وہ آپ کے لیے جائز ہے اور اگر نہیں ہے تو آپ اسے کھا نہیں سکتے ہیں شکریہ اگر ہمارا تیسرا سوال سیف علی صورت سے ان کا سوال ہے عقیقہ کرنا واجب ہے یا مستحب ہے جی عقیقہ واجب نہیں ہے مستحب ہے جب آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو تو ساتھوے دن عقیقہ کرنا مستحب ہے واجب نہیں ہے مستحب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے در کر دیں چھوڑ دیں مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کرنا چاہیے اور سواب تو ہے ہی لیکن اگر آپ نے عقیقہ کیا ہے تو بچوں میں بہت سی جو پریشانیاں ہیں وہ عقیقہ جو ہے اسے اپنے اوپر لے لیتا ہے یعنی مصیبتوں سے بچاتا ہے آگا ہمارا چوتھا سوال فہیم نقوی جوگی پرا سے ان کا سوال ہے آگا جسم پر ٹیٹو بنانا کیسا ہے جی ہاں یہ سوال بہت اچھا ہے کس نے سوال کیا ہے فہیم نقوی جوگی پرا سے یہ بہت ہی اندہ سوال ہے جو اس لیے کہ عام طور سے آپ دیکھئے یہ ایک فیشن بن گیا ہے اور ہمارے جوان بھی ٹیٹو کی طرف مائل ہو رہے ہیں ٹیٹو بنانا ہمارے ہاں حرام نہیں ہے حرام نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بنائیے یہ آپ کے حساب میں حسنا فضائی کر رہا ہو بہت برا کام ہے اور اس کو شریعت میں ناپسند کیا ہے البتہ خرمت اس کی اے بھی قائل ہمارے علماء نہیں ہے لیکن ہمارے علماء نے منع کیا ہے تو اس لیے کہ یہ محبان اہل بیت کی شان کے خلاف ہے یہ ہماری شناخ نہیں ہے یہ ہماری پہچان نہیں ہے من تشبہا بے قوم فاوہ منہم کوئی کسی قوم کی اپنے کو شبی اور کافی بنا لیتا ہے تو اس قوم میں داخل ہو جاتا ہے حرام نہیں ہے لیکن بہت ہی غلط کام ہے جوانوں کو چاہیے کہ اس سے پرحص کریں آگا ہمارا آخری اور پانچوہ سوال سکینہ ریزی لخنوں سے ان کا سوال ہے کیا میک اپ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں میک اپ کر کے نماز پڑھنا ذاتی طور پہ حرام نہیں ہے لیکن میک اپ کرنے میں جو چیز آپ کے چہرے پہ لگی ہوئی ہے وہ پاک ہونا چاہیے اگر وہ چیز نجس ہے جو آپ کے چہرے پہ لگی ہے تو وہ اس لیے نماز صحیح نہیں ہوگی کہ چہرہ آپ کا نجس ہے اور جب چہرہ نجس ہوگا تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی لہذا اگر جو چیز لگی ہوئی ہے جیسے لپسٹک ہے پاورڈر ہے کریم ہے اور وہ پاک ہے تو نماز پڑھ ہی جا سکتی ہے ایک بات اور سنگید یہ کہ پیشانی کے اوپر ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جو جند تک صدقہ کچھ پہنچنے سے روکے یعنی یہ جو آپ کی پیشانی ہے اس کے اوپر کوئی آپ نے ایسی کریم لگا دی ہے کہ جو پلاسٹک ٹائپ کی ہو تو وہ صحیح نہیں ہے سجدہ درست نہیں ہوگا جو سجدہ درست نہیں ہوگا تو نماز بھی درست نہیں نہیں ہوگی آگا بہت بہت شکریہ ناظرین یہ ہمارا اسکین پر جو نمبر ہے آپ ہمیں اس پر اپنے سوال بھیج سکتے ہیں اور انشاءاللہ پھر دوسرے اپیسوڈ میں آگا سے ملاقات ہوگی آپ کے سوالوں کے جواب آگا دیں گے انشاءاللہ لیکھ کریں یہ آپ کے سوال اور ہمارے جواب و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوسرے